اگر ہم کلم چوڑا اکتال نہ بھی کر دینا تو خود بہت یہ کلم چوڑا اکتال خود بہت روج ہے گئے کہ ہمارے پاس پہسہ ہوں گے نہیں پسنا انہی آتی کہ دیر سمین خان کی بحیث تعلیمی درسگاہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے صرف یہ ایک بات میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو وزیراعلا ہے جو گورنر صاحب ہیں اور جو وزیراعظم ہیں اور جو ملک کا صدر ہیں میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ کے آخراجات کم نہیں ہوتے آپ کے آخراجات کے بغیر ایک ایک ٹیوٹی بھی نہیں چل سکتے لیکن پورا جو بڑا ادارہ ہے جو پورے ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے اور وہاں سے تقریباً بہت زیادہ سٹوڈینٹ باہر ملک سے بھی آتے ہیں اندر سے بھی آتے ہیں یہ سارے پڑھ رہے ہیں اور اتنی سرگرمیاں انویسٹی میں ہو رہی ہے تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیاں یہ ساری ہو رہی ہے ان کے لئے ایک ایک پائی کی ضرورت ہوتی ہے یقین جانے اگلے چاند دنوں میں ہمارے پاس نہ فیول کے پاس ہوں گے نہ کسی اور چیز سے ہوں گے اگر ہم اگر ہم کلم چوڑا تال نہ بھی کر دینا تو خود بہ خود ہی کلم چوڑا تال خود بہ خود ہو جائے گا ہمارے پاس پیسہ ہوں گی نہیں باتے رک جائیں گی تو کون کہاں سے گئے قسم سے ہمیں پین بھی اپنے پیسے سے لیتا ہوں اور لکائی کرتا ہوں پین کے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ اس لیے میں خود لیتا ہوں کہ نہیں یہ تیس پین تیس روپے کی وجہ سے کلاس نہیں رہنی شاہی ہے میں درخواست کرتا ہم جتنا جلدی ہوتا کہ ہمیں اپنے پیسے دے دیں اپنی تنخواہ دے دیں ویسے تو کئی سالوں سے یہ مالی بوران چل رہا ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے جتنے ملازمین ہیں کلاسٹری کلاسٹور آفیسرز پینچنرز اور تیچر ان سب کو تنخواہیں یا جو ہے نا آدھی آدھی کر کے مل رہی ہیں یا مل ہی نہیں نہیں اب اس کی بہترین وہ یہ ہے کہ اگس میں ہمیں 60% ملی ابھی تک 50% تنخواہ نہیں ملی ستمبر کی تو ابھی ہم نے نہ کوئی بات کی ہے نہ یونیورسٹی جو ہے نا ہمارے ساتھ اس پہ بات کر رہی ہے کہ ستمبر کی ہمیں کم ملے گی اب تو آلموسٹ اکتوبر والی بھی ڈیو ہے ہماری تنخواہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے پاس کسی قسم کا آگے کے لیے بھی کوئی پلان نہیں ہے تب گومل یونیورسٹی کے علاوہ اس صبح میں جتنی بھی یونیورسٹیوں کا بیل آؤٹ گرانٹ تھا وہ سب کا منظور ہو گی ہے اور ہمارے ساتھ سو تیلی ماہ کا سلوک کیا گیا ہے صرف گومل یونیورسٹی کا گرانٹ وہ منظور نہیں کیا گیا ہے ہمیں کم از کم چار سے پانچ عرب روپیہ کا بیل آؤٹ گرانٹ چاہیے فنانس دپارمنٹ کی طرح سے مدیر خزانہ صبائی نے دو بلین منظور کیے تھے چھے یونیورسٹی کے لیے جس میں بیس کرو روپیہ گومل یونیورسٹی کے لیے مقصد کیایا تھا لیکن پانچ یونیورسٹی صوبے کی کی پی کے کو گرانٹ ریلیز کر دی گئی ہے لیکن گومل یونیورسٹی کا بیس کرو روپیہ فنانس دپارمنٹ نے ابھی تک روک ہوئے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دیر سمیل خان کی وید تعلیمی درسگاہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ امپلائیز کے لیے تنخواہیں بھی نہیں ہیں پینچنز بھی نہیں ہیں بقایہ سو دوہزار سولہ سے لے کر اب تک لوگوں کو کموٹیشن کی پیمنٹ نہیں ہوئی انیس ماہ کی انکریزز نہیں ملی دو ماہ کی ریگلر مہانہ پینچنہ بھی تک نہیں ملی ہے آخر یہ کب تک ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا اور کب تک یہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا